مجھے ایک دن علیم خان صاحب ٹکڑ گئے اسلام آباد میں ایک تقریب تھی وہاں میں گیا تو وہاں علیم خان صاحب مجھے مل گئے اور عمران اسماعیل صاحب نے مجھے کہا یہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہہ دیں سامنے بیٹھے ہوئے میں نے کہا نہیں آپ ان سے ملنے ذرا میں نے کہا یارب پتہ نہیں کس بات کا ان کو ہونڈا ہے یا کس بات کا ان کو کیوں ایسے کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بات کی ان نے کہا صبح عمران صاحب ایک ملاقات ہو سکتی ہے میں نے کہا جی میں صبح ہوئی یہاں پہ تو مل لیتے ہیں صبح صبح ان کے بندے کا فون آنا شروع ہو گیا میں چلا گئے علیم خان صاحب کو ملنے انہوں نے مجھے بڑی رازداری سے بتایا میں نے سامنہ ٹی وی لے لیا ہے اور اب میں جو ہونہ اس کو چلانے لگا ہوں اور میں نے عمران خان صاحب سے پرمیشن بھی لے لیا ہے اور اب میں وزارت بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے اور میں اب بن جاؤں گا ایک میڈیا آنر اور اپنا بزنس سمال ہوں گا اور میں یہ کروں گا میں نے کہا جی گوڈ لک بڑا زبردست آپ نے کام کی ہے وہ کہہ دیلی اب آپ ہمیجہ وائن کر لیں میں نے ان کو صاف انکار کی میں نے کہا سر نہ کریں آپ کا میرا ایک تعلق ہے اس کو رہنے دیں ابھی میں آپ کو گوڈ لک کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی چیز آپ کو میری سے مدد چاہیے میں اس کے لیے حاضر ہوں خان صاحب مجھے آپ ہائر نہ کریں یہ تعلق خراب ہو جائے گا آپ پولٹیکل آدمی ہیں آپ سے صبر نہیں ہوگا کبھی مجھے عمران خان کے خلاف بھی خبر دینی پڑے گی کبھی کسی اور کے خلاف بھی دینی پڑے گی آپ ایک پولٹیکل آدمی ہیں آپ صبر نہیں کر پائیں گے انہیں کہہ جی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں علیم خان صاحب نے مجھے زمین اسمان کی گارنٹیاں دے دی میں نے ان کو منع بھی کیا حالانکہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے نا کہ عمران ریاض کو رکھ لو تو آپ مجھے اس کا نام بتا دیں میں اس کو جا کے کہوں گا کہ وہ علیم خان مجھے بہت صد کر رہے ہیں آپ ان کو منع کر دیں آپ کا اس بندے پہ آسان بھی چڑ جائے گا آپ کی میرے سے جان بھی جھوٹ جائے گی یہاں تک میں نے انہیں کہا لیکن وہ علیم خان صاحب بدد تھے انہیں کہا جی نہیں آپ نے کرنا ہے جو ہیں میں نے اپنے ٹیم سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا دو سال تو پورے ہو گئے ہیں جو وعدہ کیا تھا دو ڈائی سال ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایک نئی شروع آتا سما کیونکہ اس کمپیر ٹو جی این این بڑا پلیٹ فارم تھا انہوں نے کہا چلتے ہیں آگے جو ہے وہ اگلے الیکشن تک کے لیے نا آپ کا ایک وہ بن جائے گا ایک ایسے چھنگ میں بھی ہونا چاہیے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے چلتے ہیں ان لوگوں نے رابطے کیا علیم خان صاحب نے دوبارہ بلایا انہوں نے کہا جی ہر حال میں آپ جوائن کر رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے ہم نے جوائن کر لیا لہین ان کی بس ہو گئی جلدی جلدی انہوں نے مجھے ہائر کیا اور ساتھ ہی عمران خان کی حکومت گرانے کا وہ ایک پورا سینیریو بن گیا کہ حکومت عمران خان کی اب گرائی جائے گی وہ علیم خان صاحب نے پینترہ اقدم بدل دیا اچھا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا پینترہ بدلنا جو ہے وہ پورا چینل بھی اپنا پینترہ بدل جائے گا اور ویسے نورملی میں آپ کو بتاؤں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا فرینکلی سپیکنگ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے لوگ کام کر رہے تھے زیادہ تر نے علیم خان صاحب کو فالو کر لیا پینترہ صاحب کا بدل گیا ایک دم ہی کائے ہی پلٹ گئی میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ لوگ کچھ اور کہتے تھے اور اچانک انہوں نے سکرین کے اوپر کچھ اور کہنا شروع کر دیا تو مجھے حیرت ہوتی تھی میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ یا نوکری کیا چیز ہے یعنی بندے سے کیا کیا تماشا کرواتی ہے یہ وہ پولیس والے کا مجھے جملہ یاد ہے وہ جس نے کہا تھا بنی گالا سے نکلتے ہوئے وہ زمان پارک سے نکلتے ہوئے کہ باندر دوں نچنا پہندا ہے اس طرح کا کوئی جملہ اس نے بولا تھا نا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح نوکری بندے سے کیا کیا کرواتی ہے میں نے کہا جی میں نہیں کرنا زمان پارک آپریشن جب ہو رہا تھا تب وہ پولیس والے نکلتے ہیں یہ کہا تھا میں اپنے موقف کے اوپر رہا تو علیم خان صاحب کو برا لگنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے پھر میں نے انتظامیہ سے کہا میں نے کہا جی میں ریزائن کر دیتا ہوں سب کی عزت رہ جائے گی مجھے نوکری سے مت نکالیے گا اس کا آپ کو نقصان ہوگا انہوں نے کہا میں نے یہ اپنی ایگو سیٹسپائی کی انہوں نے یہ نوکری سے نکلوا دیا ٹھیک ہے تو وہاں سے انہوں نے یہ نکالا تو میں کچھ عرصہ بے روزگار رہا ٹھیک ہے پھر مجھے بول ٹی وی والے بہت رابطہ کر رہے تھے میں نے انہوں نے کہا جی نہیں ایکسپریس نے مجھے واپس کہا میں نے کہا جی آجو میں پھر ایکسپریس نیوز میں چلا گیا ایکسپریس میں میں نے چودہ پروگرام کیے گالے پن ٹھیک ہے تو ایکسپریس والے بڑے خوش تھے پھر ایک دن سلطان اللہ خانی صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم اب الویدہ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ ان ان کو کہیں سے آرڈر آیا تھا